جھائیاں جو کہ نئی ہیں یا پرانی ہیں اگر آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں کافی سارے طریقے استعمال کر چکے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی تو اس ریمیٹی کو فالو کر کے دیکھیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی پرما نیٹلی کس طرح آپ گھر پر اپنی جھائیوں کو ختم کر سکتے ہیں چاہے وہ پرگننسی سے پہلے ہیں آپ کو چاہے وہ آفٹر پرگننسی آپ کو ہو چکی ہیں تو ان کو آپ ایزیلی گھر پر ریموو کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل ہیلتھ فیڈ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ہیلتھ فیڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی میجیکل سی اور بہت ہی یونیک سی ریمیٹی جو کہ سپیشلی فریکلز کے لیے ہے جن کو ہم چھائیاں یا جھائیاں کہتے ہیں اگر آپ کافی ساری چیزیں یوز کر چکے ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو اس سیمپل سی ٹپ کو فالو کریں اس سے آپ کی چھائیاں صرف تین سے چار دن میں ہی ختم ہو جائیں گی تو اس کو کس طرح سے اپنے گھر میں تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اس کے لیے چاہئے آٹ میل جس کو ہم دلیا کہتے ہیں ایزیلی مل جاتا ہے مارگیٹ سے یہ بہت بیسٹ چیز ہے آپ کی فریکلز کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے آٹ میل کا آپ نے پاورڈر بنا لینا ہے یہ میں نے بنا لیا ہے اس کو پیس لیں بلینڈر میں گرائنڈر میں جس طرح سے بھی کرنا چاہیں آپ کو چاہیے ون ٹیبل سپون آٹ میل اور اس کا اس طرح سے پاورڈر بنا لینا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کچھا دودھ اور ہم اس میں یوز کریں گے ایوری ٹی نیسلے کوئی بھی آپ اس میں ڈرائی مل خوشک دودھ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہے تو میں اس میں ایوری ٹی کا یوز کرنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون آپ نے آٹ میل کا پاورڈر لینا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون خوشک دودھ اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ صرف تین سے چار دن ہی آپ کو لگیں گے آپ کے فریکلز بلکل طور پر پرمنٹلی ریموو ہو جائیں گے اب اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں کچھا دودھ اگر آپ کے پاس بوائل کیا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں کچھا دودھ یعنی کہ راو ملک ایڈ کریں تین ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کرنے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں بلکل ثبوت سا پیسٹ آپ کو چاہیے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے اپنا فیس کو واش کرنے پہلے پھر اس کو ڈرائی کرنے اس کے بعد آپ نے اس پیسٹ کے ایک ٹھیک سی لیا لگانی ہے پورے فیسٹ پر اس کو چھوڑ دے درائی ہونے کے لئے تیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں اس کو ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے آپ نے رب کرنا ہے رب کرنے کے بعد سارا پیسٹ آپ نے اتار دینا ہے آپ نے فیسٹ کو واش نہیں کرنا صبح تک آپ نے ایسے رہنا ہے صبح اٹھ کر آپ نے پھر اپنے فیسٹ کو واش کر لینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ رات کو نہیں لگا سکتے کوئی کریم کچھ بھی آپ یوز کرتے رات کو آپ نہیں لگا سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے دن کو زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ نے اس کو لگانا ہے ٹھیک سی لیا لگا دیں تیس منٹ کے لئے اس کو لگا دیں پھر اس کو رب کر کے ریموو کر دیں فیسٹ کو واش نہ کریں ایسے ہی آپ کام کرتے رہیں جو بھی کام ہے آپ کا اس کے بعد آپ اس کو دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ اپنے فیسٹ کو واش کر سکتے ہیں سیمپل وارٹر سے اور فیسٹ کو واش کرنے کے بعد آپ اوپر سے روز وارٹر کا سپری کر دیں فیسٹ پر اگر آپ اس روٹین سے چلتے ہیں تین سے چار دن کے لئے ایسے ہی کرتے ہیں تو آپ کے فریکلز پرمننٹلی ریموو ہو جائیں گے چاہے آپ کے فریکلز پرانے ہیں بہت چاہے آپ کے نئے ہیں چاہے آپ کے فریکننسی کے بعد ہوئے ہیں تو تمام طرح کے فریکنز کو ختم کرنے کے لیے یہ ہوم ریمیڈی بہت زیادہ بیسٹ ہے امید کرتی ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرینز کے ساتھ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو کیسے لگی ویڈیو کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں اپنا بہت سارے خیال بکیے گا اللہ حافظ